سٹوڈنٹ ساجم پہنگے دی پولیمریز چینڈ رییکشن کے بارے میں پولیمریز چینڈ رییکشن جو ہے اسے پی سی آر رییکشن بھی کہا جاتا ہے اور پی سی آر کی اگر ہم بات کریں کہ پی سی آر رییکشن کیا ہے تو پی سی آر رییکشن ایک رییکشن ہے جو کہ ایک مشین کے اندر ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے پی سی آر مشین یہاں پہ یہ جو ہم اپنے سامنے ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے یہ پی سی آر مشین کی اب یہ جو machine ہے پی سی آر مشین اس کے اندر پولی میریز چینڈ ریاکشن ہوتا ہے اب پولی میریز چینڈ ریاکشن جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو بائی لجی کی ایک برانچ ہے جسے کہا جاتا ہے مولیکلر بائی لجی اس میں ہم یہ پی سی آر مشین استعمال کرتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک پیس آف ڈینے ہوتا ہے ہم اس کی کوپیز پڑیوس کرتے ہیں اب اگر ہم بات کریں ڈینے کی کہ DNA کیا ہے تو اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سیل کو ہمیں پتا ہے کہ جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہیں اگر ہم ان کی بات کریں لیونگ آرگنزم جو ہے ان کا بیسک یونٹ کیا ہے وہ سیل ہے یعنی کہ وہ سیل سے مل کے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہم نے ایک ڈائیگرام رکھی ہے اس ڈائیگرام میں یہاں پہ یہ جو ہے ہمیں اینیمل سیل نظر آ رہا ہے اب سیل کے اندر یہ والا جو حصہ ہے اس سے کہا جاتا ہے نیوکلیس یہاں پہ یہ بڑھا کر کے دکھایا گیا ہے اور نیوکلیس کے اندر ثریڈ لائک سٹرکچرز موجود ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کروموزوم اگر ہم کروموزوم کی کمپوزیشن کے بات کریں اس کی بناوٹ کی بات کریں تو اس میں ڈائیگرام موجود ہوتا ہے جو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی ہمیں یہ ڈائی نے نظر آ رہا ہے ڈائی نے کیا ہے ڈائی نے وراثتی مادہ ہے جو کہ لونگ آرگنزم کا وراثتی مادہ ہے ہیریڈیٹی میٹیریل ہے اب یہ جو ڈائی نے ہیں یہ تو یہاں پہ پورا ڈائی نے دکھایا گیا ہے اگر ہم اس ڈائی نے کا ایک سیگمنٹ لے لیں یعنی کہ اتنا سا حصہ لے لیں تو ہم کہیں گے کہ یہ سیگمنٹ آف ڈائی نے اور جب ہم نے اس ہی سیگمنٹ آف ڈائی نے کی کوپیز بنائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے جب ڈائی نے کی کوپیز بنائی ہیں تو اس کے لیے ہم نے پی سی آر مشین استعمال کی ہے اور پی سی آر مشین کے اندر پولیمریز چین ری ایکشن ہوا ہے اب اگر ہم بات کریں کہ یہ فورس ٹائم جو ہے کب ڈیویلپ کی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فورس ٹائم یہ 1983 میں ڈیویلپ ہوئی تھی اور اسے کس نے ڈیویلپ کیا تھا یہ سائنٹسٹ تھے وہ تھے کیری میولیس اب یہ جو پولیمریز چین ریاکشن ہے اس مشین کے اندر ہوتا کیا ہے کیا چیز استعمال کی جاتی ہے اور کس چیز پہ یہ کام کرتا ہے یہاں پہ اگر آپ اپنے سامنے دیکھیں تو یہ آپ کو ٹیوبز نظر آ رہی ہیں یہ جو ٹیوبز ہیں انہیں کہا جاتا ہے پی سی آر ٹیوبز اور یہ ٹیوبز ہیں یہ پی سی آر مشین کے اندر رکھی جاتی ہیں اور یہ جب اس مشین کے اندر رکھی جاتی ہیں تو اس مشین میں اگر ہم بات کریں کہ ہوتا کیا ہے تو اس میں تھرمل سائیکلنگ ہوتی ہے تھرمل سائیکلنگ کی اگر ہم بات کریں کہ تھرمل سائیکلنگ میں کیا ہوتا ہے تو تھرمل سائیکلنگ کیا ہوتا ہے کہ کچھ سائیکلز دیے جاتے ہیں اور ان سائیکلز کا جو نمبر ہوتا ہے وہ سپیسفک ہوتا ہے یعنی کہ خاص ہوتا ہے 35, 40, 45 اس طرح سے سائیکلز ریپیٹ ہوتے ہیں اور وہ جو سائیکلز ریپیٹ ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے ان میں ہیٹنگ اور کولنگ ہوتی ہے اب ہیٹنگ اور کولنگ جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے کہ وہ جو سیگمنٹ لیا تھا DNA کا اسے ہم کیا کہتے ہیں وہ جو DNA کا سیگمنٹ ہے انہیں یہ جو PCR ٹیوبز ہیں ان میں ڈالا جاتا ہے اور یہ PCR ٹیوبز کو بعد میں PCR مشین میں ڈالا جاتا ہے اور جب PCR مشین میں ڈالا جاتا ہے تو اس میں temperature جو ہے وہ set کیا جاتا ہے temperature اس طرح سے set کیا جاتا ہے کہ کچھ temperature بہت low ہوتا ہے وہ cooling temperature ہوتا ہے اور کچھ temperature زیادہ ہوتا ہے اور وہ heating temperature ہوتا ہے اس طرح سے heating اور cooling کا جو ہے یہ سائیکل دیے جاتے ہیں repeated اور ان repeated سائیکل کی وجہ سے جو DNA کا سیکمنٹ ہے اس کی copies produce ہوتی ہیں اب یہ جو copies produce ہوتی ہیں یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ ہم ڈالتے ہیں اور copies produce ہو جاتے ہیں بلکہ کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ بھی ہم اس PCR مشین میں استعمال کرتے ہیں کچھ important چیزوں کا نام دیکھ لیں تو DNA polymerase استعمال کیا جاتا ہے DNA polymerase کی اگر ہم بات کریں کہ یہ کیا ہے تو DNA polymerase جو ہے یہ ایک enzyme ہے enzyme ایسے substance ہوتے ہیں ایسے molecule ہوتے ہیں جو living organism کے ادر جو process ہو رہے ہوتے ہیں یا جو بھی ہم نے living organism سے related process کرنا ہوتا ہے اس کو بڑھاتے ہیں اب DNA polymerase کا کرتا ہے یہ بھی PCR reaction میں استعمال ہوتا ہے اور DNA کے molecule جو نئے synthesize ہوتے ہیں ان کی synthesis میں help کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ایک اور جو ہے وہ heat stable polymerase استعمال کیا جاتا ہے heat stable polymerase جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ کیا ہے تو یہ ایک ایسا enzyme ہوتا ہے جو high temperature پہ بھی stable رہتا ہے اب اگر ہم اس کی بات کریں کہ وہ کیا ہے تو وہ ہے tag polymerase اور tag polymerase جو ہے اس کا اگر ہم نام دیکھیں اس میں جو tag word ہے یہ کیا ہوں لکھا گیا ہے کیونکہ یہ enzyme جو ہے یہ ایک bacterium سے حاصل کیا گیا ہے اور اس bacterium کا نام ہے thermos aquaticus اب یہ جو thermos aquaticus ہے اس base پہ اس name سے relate کر کے اس کا نام جو ہے وہ tag polymerase رکھا گیا ہے اور tag polymerase اس میں اس لئے ڈالا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ heating اور cooling کی جاتی ہے heating میں temperature زیادہ ہوتا ہے اس لئے ہمیں ایک ایسا enzyme چاہیے جو heat کو زیادہ temperature کو برداشت کر سکے اور برداشت کس طرح سے کر سکے کہ اس کا جو structure ہے وہ خراب نہ ہو اس لئے جو tag polymerase ہے وہ heat stable ہے heat stable کا مطلب ہے کہ اس کا جو structure ہر enzyme کا ایک خاص structure ہوتا ہے ایک خاص شکل ہوتی ہے shape ہوتی ہے جو heat کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے جب ہم heat stable enzyme لیتے ہیں تو اس کا جو structure ہے وہ stable ہوتا ہے اور وہ خراب نہیں ہوتا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ PCR machine میں جب PCR reaction ہو رہا ہوتا ہے تو اور کیا چیز چاہیے ہوتی ہے تو primers استعمال کیا جاتے ہیں primers کی اگر ہم بات کریں کہ primers کیا ہیں تو primers کہا جاتا ہے short DNA fragments کو اب short DNA fragments ہوتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم DNA کی بات کریں تو DNA کے اندر اگر ہم بات کریں تو ان کے اندر sequence موجود ہوتے ہیں اور وہ sequence کس چیز کے ہوتے ہیں وہ nucleotide sequence ہوتے ہیں یعنی کہ اگر ہم یہاں پہ draw کریں یہ ہمارے پاس ایک segment ہے یہاں پہ اس کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے یہاں پہ اگر ہم اس کے sequence draw کریں تو یہ ہوگا A T C G C یہ جو ہے یہ ہم نے segment لے لیا ہے short segment ہے fragment ہے DNA کا اب یہ جو DNA ہے ڈائیڈ بیسس سے یہ مل کے بنا ہوتا ہے اور وہ کون سی ہیں ایڈین تھائیمین سائٹوسین گوانین اب جب ہم پرائیمر سنتیسائز کرتے ہیں تو وہ جو DNA کا سیگمنٹ ہوتا ہے اس کے کمپلیمنٹری جو ہیں پرائیمرز موجود ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ہم یہاں پہ اس سیگمنٹ کا کمپلیمنٹری سیکنس بنائیں گے تو یہاں پہ وہ کیا ہوگا اگر ہم یہاں پہ اس کے بھی اسی طریقے سے لگا لیں بات کریں یہ کمپلیمنٹری پیرنگ ہے اور پرائیمرز جو ہیں اسی طریقے سے ہم یہ شورٹ DNA فرگمنٹس بناتے ہیں جو کہ جو ٹارگٹ ریجن ہوتا ہے ٹارگٹ ریجن وہ ہے سیگمنٹ آف DNA جسے ہم نے جس کی کپیز بنانی ہیں اب اس کا بھی اسی طرح سے ایک خاص سیکنس ہوگا اس سیکنس کے کمپلیمنٹری جو ہیں وہ شورٹ DNA فرگمنٹس پرائیمرز جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ پرائیمرز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کی کپیز بنانے میں ٹارگٹ DNA کے اور جب یہ پرائیمرز اور یہ انزائیمز اور جب ہم یہ ٹارگٹ DNA لیتے ہیں تو اس کی مدد سے پی سی آر رییکشن کمپلیٹ ہوتا ہے اور یہ پی سی آر رییکشن جو کمپلیٹ ہوتا ہے یہ کس میں ہوتا ہے یہ پی سی آر مشین میں ہوتا ہے تو سٹوئنٹس آج ہم نے پڑھا ہے پولیمریز چین